بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اکسان حضور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائید میوزلر معروف سماجی کارکن سارم برنی کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے اور ان کے بھائی انسار برنی جیسے کہ یہ لوگ انجیوز چلاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا نام ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ویل فیر کے لیے بچوں کی ویل فیر کے لیے بہت اچھے اچھے کام کرتے رہے ہیں لیکن ابھی اس انجیو کے حوالے سے اور جو سارم برنی ہے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کل سے چل رہی ہیں بلخصوص مینسٹری میڈیا کے اوپر کے سارم برنی جو ہیں انہیں کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حراست میں لیا گیا جب وہ امریکہ سے واپس آ رہے تھے امریکن حکومت نے کون سے ایسے پروف ہیں جو ایف آئی ایٹ اور پاکستان گورنمنٹ کو فراہم کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ سارم برنی کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی جو انسار برنی ہیں وہ بھی انہی کام اسی طرح کے گھنونے دھندے میں ملویس ہیں جس طرح کے ابزامات لگائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارم برنی ہے ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے جو کہ شاید انہوں نے امریکہ میں ہی ریکارڈ کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہو رہا ہے اور ان کو ریشت کیا جائے گا سب سے اس میں گھنونی جو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سارم برنی کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جو ان کے ٹرسٹ کے بچے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کے حوالے سے کچھ ویڈیو ہیں جو کہ فراہم کی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے بڑا ہی یہ خوفناک الزام ہے جو کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے اس کے ساتھ ہومنٹ ٹریفکنگ کے حوالے سے بھی الزامات ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو باہر کے ملک لے جا کر جو ہے وہ پیسوں کے عوض فرخت کیا جاتا ہے سو یہ بڑے ہی گھنونے قسم کے الزامات ہیں جن کا جواب بھی دیا ہے سارم برنی نے اپنی ایک ویڈیو پیغام میں پہلے میں وہ آپ کو ویڈیو پیغام سنوا دیتی ہوں کہ بسکلی سارم برنی جو ہیں وہ ان تمام الزامات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے میری ذات پر کیچڑ اچھالے ہوئے انشاءاللہ بھرپور جی سے کرتے ہیں بھرپور جواب دینا ہے وہ اور ہمیشہ چھپ رہا ہوں لیکن اب بولوں گا اور اچھا خاصا بولوں گا جو نہیں بولنا چاہتا تھا وہ بھی اب بولوں گا کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نہ دیکھے ہوں گے لیکن کچھ لوگوں نے مجبور کر دیا بولنے پہ کہ کب تک چھپ رہا ہوں اور وہ کب تک بولتے رہے ہوئے ریزات پر کیچڑ اچھالتے رہے جی ناظرین تو یہ سارم برنی جو ہیں یہ بیسکلی ان کا جو ویڈیو بیان ہے یہ امریکہ میں ہی تین روز پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو پاکستانی کراچی انٹرنیشن ائرپورٹ پہ ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور مصوم بچوں سے زیادتی کے حوالے سے جو الزمات ہیں وہ اپنی ویڈیو میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ کیچڑ اچھالا گیا ہے بہت قریبی ہے میرا جو کہ میرے پہ یہ الزمات لگا رہا ہے اور جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے تو مجھے پھنسایا جا رہا ہے میں بھرپور جواب دوں گا اور ثبوتوں کے ساتھ جواب دوں گا یہ کہنا ہے سارم برنی کا امریکن حکومت کی بیسکلی جو شکایت ہے اب آتے ہیں اس کی طرف امریکن حکومت نے پاکستانی حکومت کو سارم برنی کے حوالے سے ابھی شکایت نہیں کی یہ کافی عرصے سے جو ہے یہ معاملہ چل رہا تھا یعنی جو سارم برنی ہے تقریباً دو تین سال سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی نکلو حرکت کو فالو کیا جاتا تھا دیکھا جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جب پاکستان سے امریکہ جاتے تھے تو وہاں پہ جتنا عرصہ بھی یہ رہتے تھے ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہاں پہ جو ہے وہ کیپچر بھی کیا جا رہا تھا اور فالو بھی کیا جا رہا تھا سو تمام چیزوں پہ نظر رکھی جا رہی تھی اور پھر یہاں پاکستان میں حکومت کے ذریعے جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھی اگھا کر دیا گیا تھا کہ سارم برنی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جائے جب وہ پاکستان آتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں تو اب جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے ان صدادے انسانی سمگلنگ سیل میں جو ان کو شیفٹ کیا گیا ہے تو اس کا جو ایف آئی اے حکام ہے ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت سارے پروف ہیں ان کے پاس درجروں بچوں کے کہ جو انسانی سمگلنگ ہے وہ سارم برنی نے کی ہے انسانی سمگلنگ کی کیسے ہے کہ یہاں پہ کچھ یہ لا وارس بچے جو ہیں وہ شو کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے ترسٹ کے باہر جو ہے وہ کوئی بچے چھوڑ گیا ہے اور یہ یعنی بے سہارا بچے ہیں لیکن پھر ان بچوں کو یہ جو ہے امریکہ میں یا باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پہ جا کر یہ کہہ کر کہ یہ ہم بے اولاد جوڑوں کو بچے دے رہے ہیں ہمارے پاس لا وارس بچے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے ان بچوں کو بھاری معاوضے کے عوضو ہے ایک تو فروخت کر دیا جاتا تھا اور دوسرا یہ جو بچے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بچے بھی ان کا ریکارڈ امریکہ نے مہیا کیا ہے کہ جو بچے یہاں لا وارس شو کیے گئے لیکن ان کو امریکہ میں بقائدہ سیٹل کروایا گیا ہے کہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو امریکہ میں سیٹل کروا دیں اور انسار برنی یہ جو ٹرسٹ ہے جو ہے یہ گھنونہ کھیل اس طریقے سے کھیلا گیا ہے کہ ان بچوں کو یہ کہہ کے کہ یہ لا وارس ہے ان کے والدین سارا کچھ حیات ہے لیکن وہاں پہ ان کو سیٹل کروانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کام کیا گیا ہے سو یہ خفیہ نگرانی کر کے جو ہے وہ پروف آسل کیے گئے یہاں پاکستان میں ایف آئیے جو ہے وہ خفیہ نگرانی دو سے تین سال سے کر رہی تھی امریکہ نے تقریباً تین چار سال سے ان کے خلاف جو ہیں یہ سارے پروف اکٹھے کیے ہیں ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انسانی سمنگین کے حوالے سے یعنی لوگوں کو غلط بتاتے ہیں پاکستان میں بھی پیسے لیتے ہیں لوگوں سے کہ میں دوسرے ملک میں آپ کا بچہ جو ہے وہ سیٹل کر دوں گا اور دوسرے ملک میں جہاں پہ بچے کو پھر جا کر فروخت کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی بھاری معافضہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے انسار برنی کا بڑا نام ہے بہت بڑا یہ ٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر اور اب بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ ثبوت کیوں فراہم کیے کیا امریکہ خود کوئی کاروائی نہیں کر سکتا تھا اگر اتنے جتنے گھنونے افضامات لگائے جا رہے ہیں کہ جو یہ سارم برنی ہے کہ جیسے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے فراہم کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بچوں کی سمگلن کے حوالے سے بچوں کو فروخت کرنے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو امریکہ نے یہ کاروائی خود کیوں نہیں کی یہ سب سے بڑا سوال ہے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی گھنونے دھندے میں یہ ملوث تھے تو پھر امریکہ خود کاروائی کرتا اور ان کو وہاں پہ ریسٹ کرتا لیکن چونکہ ایفا یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار سال سے یہ خفیہ نگرانی حکام کو بتایا گیا تو پھر ایفا یہ نے بھی کڑی نگرانی شروع کی اور پروف جو ہیں وہ بیسکلی کٹھے کیا جا رہے تھے کہ پروف کے بغیر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ہاتھ نہ ڈالا جائے گا ایسی کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے سو امریکن حکومت کی شکایت پر یہ بیسکلی کاروائی کی گئی ہے یہ کچھ عرصے سے اب امریکہ میں تھے مختلف بچوں کی امریکہ جو ٹرافیکنگ ہے وہ بظاہر جیسے کہ میں نے بتایا بچوں کو لاوارس ظاہر کیا جاتا تھا اور پھر کراچی میں ان کا بہت بڑا ٹرسٹ ہے اور یہ سب کو یہی کہتے تھے کہ ٹرسٹ کے باہر جو ہے وہ لاوارس بچہ جو ہے کوئی چھوڑ جاتا ہے یا بچے چھوڑ جاتا ہے امریکہ میں مقیم کچھ بے اولاد لوگ جو ہیں کہ ہم نے کے بچے جو ہیں وہ ان کو دینے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جب اڈاپشن کا معاملہ کیا جاتا تھا تو اس وقت بھی بھاری معافضہ جو ہے چھان بین کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ لی جاتی تھی جو ہیں وہ امریکہ نے حوالے کی گئے ہیں یہ سب معاملہ جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کافی عرصے سے سارمبرنی کی کڑی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی تھی ان معاملات پر ثبوت کٹھے کیا جا رہے تھے پاکستان کے کچھ لوگ جو اپنے بچوں کو امریکہ بھجوانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس ٹرسٹ کے ذریعے لا وارس شو کروا کر امریکہ میں بھجوائیا کہ کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اور وہاں پہ اپنے بچوں کو پھر سیٹل بھی کروا دیا سو یہ تمام جو الزامات ہیں یہ بقاعدہ ایف آئیے وقام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بقاعدہ اس کی پوری جانچ پڑھتال کی ہے پروف دیئے ہیں اور پروف کے بعد یہ سارا معاملہ ایف آئیے نے یہاں پہ ایک بقاعدہ اس کا کیس ایک ڈرافٹ بنا کے کیس اس کا بنایا ہے پہلے ایک ڈرافٹ پیار کیا گیا تھا اسی ڈرافٹ کو جو ہے اب ایک ایف آئی آر کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے اس میں تقریباً اٹھائیس کے لگ بھگ بچے ہیں جن کی شکایت امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے اور ایف آئیے ہے جو وہ اپنی ہومن ٹریفیکنگ کی جانچ پڑھتال جو ہے وہ کافی عرصے سے کر رہی تھی اور بیس سے زائد بچے ہیں جو کہ ہومن ٹریفیکنگ کے حوالے سے ایف آئیے کے پاس پروف ہیں یہ بھی ایف آئیے ذرائقہ بتانا ہے کہ بقاعدہ پروف کے ساتھ جو ہے یہ سارا معاملہ عمل میں لائیا گیا ہے یہ جو انسار برنی ہے یہ سارم برنی کے بھائی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سارم برنی ہے وہ بھی اس طرح کے معاملات میں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے سو دیکھتے ہیں ان کو تو ریسٹ نہیں کیا گیا ابھی سارم برنی جو ہیں ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور یہ جو ہومن ٹریفیکنگ کا گھنونا کھیل ہے ٹرسٹ کی آڑ میں کھیلا جا رہا تھا اس کو بقاعدہ پروف کے ساتھ جو ہے ایک کیس کی شکل اب دے دی گئی ہے اور یہ کیس جو ہے یہ سارم برنی کے لیے جو ہے وہ آئیدہ کافی خوفناک بھی ثابت ہو سکتا کیونکہ جس قسم کے سنگین الزامات ہیں ایک تو ہومن ٹریفیکنگ کا اور دوسرا یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کے پروف کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بڑے ہی سنگین الزامات ہیں اور ان کی نکلو حرکت کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کڑی نگرانی میں جو ویڈیوز بنائی گئی تھی وہ بھی بقاعدہ ایزا پروف پاکستانی حکام کو جو ہے وہ دی گئی ہیں ڈرافٹ اس کا تیار ہے انکوائری ہو رہی گیا خفیہ انکوائری پہلے چل رہی تھی اب ان کو ریسٹ کر کے جو ہے ان کی تفتیش کی جا رہی ہے اور جیسے کہ ان کو ریسٹ کیا گیا تو پھر ان کی جو وکلا ٹیم تھی وہ رات گئے تک کوشش کرتے رہے لیکن وکلا ٹیم کو نہیں ملنے دیا گیا کیونکہ ان کو انویسیگیٹ کیا جا رہا تھا اب یہ جو سارم برنی ہے یہ برے پھنس چکے ہیں انٹی ہومنن اینڈ ٹرافیکنگ ٹیم جو ہے ایف ای اے کہ انہوں نے بیسکلی ان کو تفتیش وہ کر رہی ہے اور یہ بڑے ہی خوفناک الزامات ہیں جو کہ ایک انجیو کی آڑ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا گھنونہ دھندہ جو ہے یہ بڑے عرصے سے کھیلا جا رہا تھا نوملود بچوں کی غیر قانونی جو سمگلنگ ہے یعنی چھوٹے بچے جو ہیں نوملود کے جی وہ کوئی لاوارس بچہ باہر چھوڑ گیا یا اسے وہ درجن ڈیر دو درجن امریکہ میں لے جا کر جو ہے وہ بیچ دیا جاتا تھا امریکن حکومت نے یہ تمام پروف جو ہیں سارا گھنی کے حوالے سے فراہم کیے ہیں اب یہاں پہ پاکستان کے اندر ایف آئی اے جو ہے انہوں نے بھی کافی ثبوت کٹھے کر رہے ہیں ایف آئی اے کا کلیم کرنا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً اٹھارہ سے زائد بچوں کے پروف جو ہیں سارا گھنی کے خلاف موجود ہیں کہ جو وہ یہ ہومن ٹریفکنگ کے حوالے سے جو وہ جاتے تھے اور پھر وہاں لے جا کے امریکہ میں بچوں کو بھاری پیسو کے عوض بیچ دیا جاتا تھا تمام جو چیزیں ہیں وہ امریکہ نے بھی حوالے کی ہیں تو سارم برنی جو ہیں برے فس گئے ہیں اب وہ اور کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ پھنساتے ہیں اور یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے کیونکہ ابھی تو ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اب وہ سامنے آئیں گی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سارم برنی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا چکے ہیں اور وہ شاید آپ اپنے بھائی کو بھی ساتھ برا پسائیں گے جو نظر آ رہا ہے سو مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ انویل ویڈز آپ کو ملتی رہیں